شہباز شریف شریف پاندان کی کرپشن عبام کے سامنے بے نقاب ہو چکی بھاگنے نہیں دیں گے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر کومنٹری توہین عدالت ہے کیا ججس فیصلے سے پہلے پباد چودری اور شہزاد اکبر سے ایڈوسی لیں گے آج پاکستان میں بادشاہت ہے قانون کی حکمرانی نہیں احسن اقبال کی نیوز کانفرنس شاہب خاکان عباسی نے کہا کہ آج غیر قانونی کام کرنے والے کل پہلی فلائٹ سے باہر نہیں جائیں گے جواب دینا ہوگا عدالتی فیصلے کے مطابق نیوز نے اعتراف کیا کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی رانہ سنہ بولے کہ آج پورا زور لگانے طبعی معاینے کے لیے شہباز شریف باہر جائیں گے وزیر آزم عمران خان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا کیا وزیر آزم مسلم وال لیگ کے سربراہ سیکریفی جنرل او آئی سی سے بھی ملیں گے پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان الساؤس کا انٹرویو کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید بہتری کے لیے بہت دنجائش ہے عمران خان کے خطے کی سیکیورٹی اور خوشحالی کے ویجن پر موت طرف ہیں مزید پاکستانی افرادی قوت کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہیں گے افغانستان نہ سے پاکستان بلکہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے بھی اہم ہے دورہ سعودی عرب سے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو نئی جہت ملی ادارہ جاتی میکنیزم کے قیام کا فیصلہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے عید الفطر کے بعد سعودی حکام کا ایک وفت سٹرکچرڈ مذاکرات کے لیے پاکستان آئے گا اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ اور والی اہد پاکستان تشریف لائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بیان ملک میں کرونا کے تیسری لہر کی شدت کم نہ ہوئی مزید ایک سو اٹھانہ مریض دم توڑ گئے 24 گھنٹوں کے دوران تین 1785 نئے کیسز رپورٹ وزیر صحت سن نے ایکسپو سینٹر کراچی میں موس ویکسینیشن سینٹر کا افتتا کر دیا سولہ مئی سے اٹھانہ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہوگی پچیس تا تیس ہزار افراد کو یومیا ویکسین لگائی جائے گی ملک بھر میں لوگ ڈاؤن وفاقی دارو حکومت اور صوبائی دارو حکومتوں میں کاروباری مرافض بن بعض مقامات پر تاجروں نے دھکانوں کے آگے مال رکھ کر کام شروع کر دیا مختلف مقامات پر کاروائیاں اور جرمانیں بھی جاری کراچی میں پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے بسوں کی چھتوں پر بھی لوگ سوار ہیں چافک پولیس اہلکار مٹھی گرم ہونے پر صورتحال سے لا قابل لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برس پڑے موسلہ دھار بارش سے جلتھا لیکھ ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری رہے گا مہکتی ہے جس سے سب ہی کی حیات وہ ماں ہی تو ہے رشتان مول محبت بے ڈوس ماں کا خر روپ نرانہ عظیم ہستی ماں کو قراج تحسین پیش کرنے کا عالم دن صدر مملکت اور مریم نواز سمیت مشہور شخصیات نے اپنی ماں کے ساتھ تصاویر شیر کر دی موسیقی